رحمت اللہ و برکاتہ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے سیفر رحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے ابتداء میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ صاحب اسم اب امیر نے خادم الحرامین کی جانب سے ایک دستی خط وصول کیا نائب وزیر آزم و وزیر خارجہ اور سعودی وزیر خارجہ نے دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات و تعاون اور خریج کی کانسل برائے تعاون کے مزید فروغ کا جائزہ لیا ہے یورپی یونین نے آج منگل کے روز دیانہ مذاکرہ دوبارہ شروع ہونے کا اعلان کیا ہے اور بھارت میں کورونا کی نئی نسل کے مندر آم پر آ جانے کے بعد برے سغیر کے تمام ملکوں سے قطر آنے والوں کے لیے ہوتیل کارنٹینہ سے استثناء کو ختم کر دیا گیا ہے سامین یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرامین شاہ سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود کی جانب سے ایک دستی خط وصول کیا اس خط میں صاحب اسمو امیر کو برادر ملک سعودی عرب کے دورے کی دعوت دی گئی ہے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ آل سعود نے صاحب اسمو امیر کو یہ خط پہنچایا ملاقات کی اتدا میں سعودی وزیر خارجہ نے صاحب اسمو امیر کو خادم الحرامین کی جانب سے سلام و تحیات صاحب اسمو امیر کے لیے توفیق و سلامت روی اور قطری عبام کی مزید ترقی و خوشحاری کی تمنہوں کے پیغام پہنچایا صاحب اسمو امیر نے بھی خادم الحرامین شاہ سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود کے لیے سلام و تحیات ان کی صحت و آفیت اور برادر سعودی عوام کی مزید ترقی و خوشحاری کی تمنہ پر مشتمل پیغام شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ آل سعود کے سپرد کیا ہے صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل سعنی نے جمہوریہ انڈونیشیا کے صدر جکو ویدودو کے نام بالی جزیرے کے ساحلوں کے قریب انڈونیشیا کی ایک آبدوز کی غرقابی میں ہونے والے جانی نقصان پر تازیت کا برقی پیغام رسال کیا نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل سعنی نے بھی جمہوریہ انڈونیشیا کے صدر جوکو ویدودو کے نام جزیرہ بالی کے ساحلوں کے قریب انڈونیشیا کی ایک آبدوز کشتی کے غرق آب ہو جانے کے نتیجے میں ہونے والے جانی نقصان پر تازیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے اسی طرح وزیر آزم وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل سعنی نے بھی انڈونیشیا کے صدر کے نام اس جانی نقصان پر تازیت کا برقی پیغام رسال کیا ہے نائب وزیر آزم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن آل سعنی سے کل برادر ملک سعودی وزیر خارجہ یا سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ آل سعود نے ملاقات کی اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات و تعاون خلیج کی کامتل برائے تعاون کے مزید فروغ اور علاقے کے تعدہ ترین حالات کا جائزہ لیا گیا نائب وزیر آزم وزیر خارجہ نے اس ملاقات میں کہا کہ قطر سعودی عرب کے ان تمام اقدامات کی تعاید اور حمایت کرتا ہے جب وہ اپنے ہاں منشیات کی سمگلنگ کی روک تھام کیلئے کر رہا ہے انہوں نے اپیل کی ہے کہ منشیات کی سمگلنگ کی روک تھام کیلئے علاقے کے تمام مالک اپنی اپنی کوششوں اور باہمی تعاون میں مزید اضافہ کر دیں نائب وزیر آزم وزیر خارجہ نے قطر کی جانب سے سعودی عرب کی حکومت اور عوام کی مکمل تعاید اور حمایت کو دہرایا کہ اس کے امن اور استحکام کو مزید فروغ حاصل ہو مجلس شورا نے اس کے سپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زائدہ المحمود کی صدارت میں ویڈیو کمینکیشن کے ذریعے اپنا ہفت روضہ اجلاس پلایا شورا نے شہری اور تجارتی تنازوں میں تصفیہ کے لیے سالسی کے قانونی مساودے پر بحث کی اور اس سے قانونی اور آئینی امور کی کمیٹی کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا کہ وہ اس کی سٹڈی کے بعد اس کے بارے میں اپنی ریپورٹ مجلس شورا کو پیش کرے اسی طرح مجلس نے سرمایہ کاری اور تجارت کے امور سے متعلق ایک عدالت کے قیام کے قانونی بل پر بھی تفصیلی بحث کی اور اس بل کی ایک شق تبدیل کر دینے کی سفارش کی اور اس کی ترمیم شدہ شکل کی منظوری دیتے ہوئے اپنی سفارشات کابینہ کو روانہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے وزیر مملکت ورائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے وفاقی جمہوریہ نائجیریا کے نئے سفیر جناب یعقوب عبداللہ احمد سے ان کی اصناد سفارت کی کافیاں وصول کی اور ان کی مہم میں ان کی کامیابی اور دونوں دوست ملکوں کے باہمی تعلقات کے مزید فروغ کی خواہش کا اظہار کیا قطر نے غزہ اور زراعت کی عالمی تنظیم کی کاؤنسل کے افتتاحی اجلاس میں شرکت کی ہے اٹلی کیلئے قطر کے سفیر اور روم میں کام کرنے والی اقوام متحدہ کی ایجنسیوں میں قطر کے مستقل مندوب جناب عبدالعزیز بن احمد المالکی نے اس اجلاس میں قطر کی نمائندگی کی ہے فوٹبال ورلڈ فیڈریشن فیفا نے عرب کپ چیمپینشپ فیفا قطر ٹونٹی ٹونٹی ون کی اہل ٹیموں کے براہ راس مقابلوں کا اعلان کر دیا ہے آج منگل کے روز قطر کے دارد حکومت قطارہ میں رات نو بجے اس چیمپینشپ کی ٹیموں کی قرآن دازی ہوگی اس چیمپینشپ میں دنیا عرب کی تیس ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں اور عالمی سطح پر جاری کردہ نیشنل ٹیموں کی نئی فہرست اور ترتیب میں کم گریڈ حاصل کرنے والی چودہ ٹیمیں آپس میں مقابلوں کے بعد اس عربی کپ میں کھیلنے کی اہل بن جائیں گی یہ نئی ترتیب روا مہینے اپریل میں ہی فیفا کی طرف سے جاری کی گئی ہے اور ان ٹیموں کے درمیان براہ راس مقابلوں کے بعد ان میں سے سات ٹیمیں اس سال کے اختتام پر ہونے والی عرب کپ چیمپینشپ کے مقابلوں میں کھیل سکیں گی وزارت سہتیامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وارس کوویڈ نائنٹین کے مزید سات سو تین کیسز ریجسٹر ہوئے ہیں اور مزید ایک ہدار پانچ سو اٹھتر بیمار اب سہتیاب ہو گئے ہیں اس طرح قطر میں اب تک اس بیماری سے صحت پا لینے والے افراد کی تعداد اب ایک سو تیراسی ہزار ایک سو ہو گئی ہے مزید نو مریض وفات پا گئے ہیں جن میں سے سات مریض کرونک بیماریوں کے شکار تھے اور انہیں ضروری طبی سرپرستی فراہم کی جا رہی تھی وزارت سہتیامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں اب تک کوویڈ نائنٹین ویکسین کی ایک میلین چار سو بیالیس ہزار سات سو آٹھ ڈوزز دی جا چکی ہیں اور پانچ سو سات ہزار سے زیادہ اشخاص اس ویکسین کی دونوں ڈوزز لے چکے ہیں اور یہ اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ اس عالمی وبا کے خلاف مقابلے کے لیے تیار کیا گیا قطر کا قومی منصوبہ پوری کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے وزارت سہتیامہ نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ بھارت میں کرونا کی ایک نئی نسل کے مندر عام پر آ جانے کے بعد قطر میں سہتیامہ کی حفاظت کی خاطر اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ بھارت، نیپال، بانگلہ دیش، پاکستان، سری لنکا اور فلپین سے قطر آنے والے تمام مسافروں کے لیے اب ہوتیل کارنٹینہ سے استثناء یعنی ایکسپشن ختم کر دی گئی ہے خواہ یہ مسافر ان ملکوں سے براہ رات یعنی ڈائریکٹ قطر آ رہے ہوں یا پھر دوسرے ملکوں میں ٹرانزٹ کے ذریعے یورپی یونین نے اعلان کیا ہے کہ عالمی طاقتیں اور ایران گیانہ میں اپنا پانچویں اجلاس مناخت کرنے پر متفق ہو گئے ہیں تاکہ تہران کے ایٹمی سمجھوتے پر بحث کی جا سکے یورپی یونین کے ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ یہ اجلاس ایران پر سے پابندیاں اٹھانے کے اقدامات کی واضح علامتیں مقرر کرے گا اور اس کے علاوہ متعلقہ ماہرین کی کمیٹیوں کے اجلاس بھی مناقض کیا جائیں گے ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ضریف نے اپنے دورے بغداد میں کہا ہے کہ بیانہ مذاکرات اچھی طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں اور ان کا مقصد ایٹمی سمجھوتے کو نافذ کرنا ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ جو ہی واشنگٹن اپنے وعدے پورے کرتا ہے تو ان کا ملک بھی اس سمجھوتے میں درج اپنی ذمہ داریاں پوری کر دے گا محمد جواد ضریف نے مزید کہا ہے کہ ایران اچھی ہمسائیگی اور ملک کے اندرونی معاملات میں ادم مداخلت کی بنیاد پر علاقائی باتچیت یعنی ریجنل ڈائلوگ کے لیے تیار ہے فلسطینی وزیر آدم محمد اشتیہ نے مسجد اقصہ پر یہودی آبادکاروں کی جارہیت کی تمام ترزمہ داری اسرائیلی حکومت پر آئید کی ہے انہوں نے آرمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ اس صورتحال کو ختم کرانے کے لیے سنجیدگی سے حرکت میں آئے فلسطینی وزیر آدم نے زور دے کر کہا ہے کہ قابض انتظامیان القدس کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ کر رہی ہے اسی طرح غزہ کی پٹی کی ناکابندی اور یہودی آبادکاروں کی مسلسل جارہیتیں یہ سب جنگی جرائم کے زمرے میں آتے ہیں واضح رہے کہ مقبوضہ شہر القدس اب اس وقت غصے اور غضب کی فضا میں ڈوبا ہوا ہے وہ لوگ قابض اسرائیلی فورسز کے اقدامات کو مسترد کر رہے ہیں بیت المقدس کے باشندے عوامی سرگرمیوں اور مقابلوں کے ذریعے اپنا رد عمل ظاہر کر رہے ہیں اسی طرح مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی کے بیت المقدس کے لئے